مولی دوارکا دیش بھگوانے کی جائے 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 سری راہے شگر نام کے راجہ ہوئے بہت بڑا وہ یگ کر رہے تھے اندر ان کے یگ سے گھوڑا جاتا ہے اور ان کے یگ کا گھوڑا چورا کر کے کپل مونی کے آسرم میں باندھ دیتا ہے اندر کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ پرتبی پر اگر کوئی تپشہ کر رہا ہے تو شاید میرا اندراشن چھیننے کے لئے کر رہا ہے تو یہ جو گھڑی کی سمسیہ ہے سیٹ کی سمسیہ گھڑی کی سمسیہ یہ کیول دلی تک نہیں ہے یہ شورگ تک ہے دلی سے بھی آگے تک یہاں تو گاؤں میں بھی سیٹ کیلئے چناؤں ہوتے ہیں پھر شٹیٹ میں ہوتے ہیں ڈشٹک میں ہوتے ہیں پھر کنٹری میں ہوتے ہیں لیکن شورگ کا راجہ اندر بھی گھبڑاتا ہے کوئی تپشہ کرے وہ بھگھنے ڈالتا ہے یہ اندر نہ بن جائے مہارا شگر کے یگ کا گھوڑا چُرا کر کے کپل مونی کے آسرم میں بان دیا اور چھپ گیا گھوڑا کھوڑا کھوڑتے کھوڑتے ان کے بیٹے جاتے کپل مونی تو دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے گھوڑا ان کی کٹیا کے باہر بندھا ہوا تھا بیٹوں نے سوچا گھوڑا انہوں نہیں چُرایا سوہ بھاوے کے جس کے بندھا ہے وہ ہی چور پکڑا جائے گا بیٹے لوگ ان کو اب شبت بولنے لگ گئے مہارا شگر بن گئے ہیں چوری کرتے ہیں گھوڑا چُرا کے لے آئے کپل مونی تو گھوڑا چُرایا نہیں تھا شور مچانے سے ان کی آنکھ کھولی آنکھوں میں اتنا تیج تھا وہ سارے کے سارے بیٹے بھسم ہو گئے مہارا شگر کے اویگ تو پورا ہوا نہیں بینا سوچے سمجھے کسی مہاتمہ کا اپمان نہیں کرنا چاہیے ہاں بہت سو سمجھ کے کش بیش میں کون گھوم رہا ہے کون صد ہے کون کیسا ہے کون بھجنانندی ہے بہت سا اوڈھان رہنا چاہیے بش مو گئے مہارا شگر کا ایک پورا ہوا نہیں سمجھے آگئی ان کا ادھار کیسے ہو بیٹوں کا بولے گنگا جی اگر آ جائیں بھولوک پر تو تمہارے بیٹوں کا ادھار ہو شکتا ہے مہارا شگر نے پریاش کیا کیا سفل نہیں ہوئے انشمان نے پریاش کیا سفل نہیں ہوئے سوری بنش کے راجہ مہاراج دلیپ نے پریاش کیا سفل نہیں ہوئے اس کے بعد بھگیرت جی نے بھگیرت جی نے گنگا جی کی بہت سادھنا کی بہت آرادھنا کی گنگا جی پرشند ہوتی ہیں اور دیوی کے روپ میں بھگیرت جی کو درشند دیتی ہیں بولی گنگا میا کی آپ لوگ تھوڑا پریم سے بولو آج ایک دشی تو نہیں ہے نا نہیں ہے نا تو آپ لوگ تھوڑا گوزراتی جیسے مت بولو برجباسی جیسے بولو آج برج کے بھگوان آنے والے گوزراتی لوگ بولیں کہاں سے وہ کھاتے پیتے تو تھوڑا تھوڑا وہ اتنا چھوٹا سا گلاس میں نے بتایا نا ہم کو ایک گلاس میں نہ تو دودھ پورا پڑتا ہے نہ پانی پورا پڑتا ہے دو دو تین تین گلاس لینے پڑتے ہیں کیوں کوکلا بھائی تو اس لیے وہ ایک گلاس میں وہ بھی چھوٹے گلاس میں ایک گلاس میں تین لوگ چائے پی جاتے ہیں تو یہاں پنجاب کے لوگ اور برج کے لوگ تو چلتا نہیں کام اس سے تو اس لیے آپ لوگ پریم سے بولو بھلے کم کھاتے ہو لیکن طاقت تو ہے نا ہے کی نہیں ہے نا تبھی تو نو درگا بنو گی جب طاقت ہوگا نی اگر طاقت نہیں ہوگی تو کیسے بنو گی بھولے گنگا مییا کی دیکھو اب اتنا سمجھانے کے بعد طاقت آ گیا تو گنگا جی پرکٹ ہوتے ہیں دیوی کی روپ میں کشی بھی دیکھو بھگوان کے دیوتا کے تین روپ ہوتے ہیں آدھی بھوتک روپ آدھی دیویک روپ آدھیاتمک روپ آدھی بھوتک روپ یہ جو مندروں میں بھگرہ رہتا ہے جن کے آپ درشن کرنے جاتے ہیں وہ تو نہ کچھ بولتے ہیں نہ کہتے ہیں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا شیوراتری میں شنکر جی کوپر ایسے پانی پٹکتے ہیں جیسے آدمی کوپر بھی نہیں کوئی پٹک سکتا ہے دور دور سے جل بھر کے لائیں گے اور شنکر جی کوپر یا تو بوتل کے سہید پٹک دیں گے اور نہیں موقع ملے گا تو دور سے ایسے پھیک کے مارے گا آپ کو ایسے کوئی مارے تو آپ خوش ہوں گے لیکن پتہ نہیں کیا بودھی اتنی دور سے لے کے آئیں گے تو یہ آدھی بھوتک روپ ہے جو آپ کو کچھ بولتے نہیں آپ پوزہ کرو تو بھی نہیں بولتے اور کوئی چیز پٹک کے مارو تو بھی نہیں بولتے بھگوان کا آدھی بھوتک روپ اور مندروں میں اس لئے مورتی بنائی جاتی ہیں مہاتمہ لوگ بڑے بودھیمان تھے مورتی پوزہ شروع ہی ہے تریتہ سے ستیوگ میں نہیں تھی تریتہ سے شروع ہوئی جب لوگوں میں تھوڑا بیویک کی کمی ہو گئی مہاتمہوں کو لوگ جب پوزہ کرتے مہاراج پیر چھوٹے چھوٹے لوگ ناکھون مار دیتے پیروں پیر چھونے کو مرا کر دو پیچھے سے پیر پکڑ لیں گے مہاتمہ گری جائے گا تو جب لوگوں نے دیکھا مہاتمہوں نے کہ لوگوں میں بیویک کم رہا تو انہوں نے بھگوان کی مورتی بنا دی بولا بھگوان میں پوزہ کیسے بھی کرو تو یہ کچھ بولنے والے نہیں ہے تو یہ بھگوان کا آدھ بھوتک روپ اور آدھ دیویک روپ کیا ہے جب بھگوان پرکٹ ہو کے کشی کو درشن دیتے جیسے گنگا جی بہتی ہیں یہ جو جل ہے یہ آدھ بھوتک روپ ہے اور گنگا جی کشی کو درشن دیتے ہیں دیوی کے روپ میں وہ گنگا جی کا آدھ دیویک روپ ہے اور تتو درشتی سے گنگا جی پرماتمہ کا روپ ہے یہ گنگا جی کا آدھیاتمک روپ ہے تو کشی بھی بگرہ کے کشی بھی دیوی دیوتا کے تین سو روپ ہوتے تو گنگا جی کا جو آدھی دیویک روپ ہے گنگا جی دیوی کی روپ میں پرکٹ ہوتی ہے بھگیرت کو آشیرواد دیتی ہے بھگیرت تمہاری شادنا سے میں پرشن ہوں کیا چاہتے ہو کیا مانگتے ہو بولو برمح لوگ سے آپ اگر بھو لوگ پر آ جائیں پردھوی لوگ پر آ جائیں تو ہمارے پوروجوں کا ادھار ہو جائے جو کپل مونی کے شاپ سے بھسم ہو گئے گنگا جی نے کہا میں آ تو جاؤں گی تم نے بہت تپشہ کیے میں بہت پرشن ہوں لیکن ایک سمسیا ہے میں جب برمح لوگ سے آؤں گی سیدھے بھو لوگ میں تو میری دھارہ میں بہت تیبرتہ ہوگی تیجی ہوگی اگر میرے کو کوئی سمحالنے والا نہیں ہوگا تو میں پردھوی کو توڑ کے پاتال میں چلی جاؤں گی تمہارا پرپج کوئی سوالو نہیں ہوگا اس لئے میرے کو دھارن کرنے والے کو کھو جو اور دوسرے شمسیا کلیوگ میں لوگوں کو جب پتہ لگے گا کہ گنگا اسنان سے پاپ چھوٹ جاتے ہیں تو کلیوگ کے لوگ بڑے چالاک ہوں گے جان بوجھ کے پاپ کریں گے اور اس کے بعد گنگا اسنان کریں گے کیونکہ گنگا اسنان سے پاپ چھوٹ جاتے ہیں تو کلیوگ کے لوگوں سے میری رکشہ کون کرے گا یہ بیچار کرو جانتے ہو گنگا جی نے تب ہی پرسن کر دیا تھا شتیوگ میں گنگا جی جب آئیں تب پرسن کر دیا تھا بھگیرہ جی سے کلیوگ میں کے لوگ میرے کو سرکشت رہنے نہیں دیں گے اور آج وہ دکھائی دیتا ہے یہاں پر لکھا ہے وہ ہی گنگا جی کہتے ہیں بھگیرہ جی سے کو پیدھا رہتا بے گم پتن تیا میں مہی تلے انیتا بھو تلم بھتو اندر پیاسے رسا تلم کیمچا ہم نبھو ام یاسے نرامییا مر جنتگھم مر جامی ترگھم کتر راجہ تتر بچنیتا بھگیرہ جی نے ماں گنگا سے پرارثنا کی ماں آپ کے ویگ کو دھارن کرنے کے لیے تمہیں بھگوان شنکر کو پرارثنا کروں گا اور وہ سوئی کار کریں گے میرا بھروشہ ہے لیکن آپ کی مکتی کے لیے کلیوگ کے لوگوں سے آپ کو چھوڑانے کے لیے ایک ہی اپائے رہے گا کوئی برحمہ نشتھ مہا پروش سنت مہاتمہ جب آگے آئے گا وہ ہی آپ کو کلیوگ کے لوگوں سے مکتی دلا پائے گا اور کوئی نہیں دلا پائے گا اور وہ آج پر تک سے دکھائی دے رہا ہے شاستر میں لکھا ہے کلیوگ کے پانچ ہزار ورس بیتنے کے بعد گنگا یمنا کا استطپ لپتپ رائے ہو جائے گا اور آج وہ دکھائی دیتا ہے حرید دوار کے بعد گنگا جی گنگا جی دکھائی نہیں دیتی ہے ہریانہ کے بعد جمنا جی جمنا جی دکھائی نہیں دیتی ہیں دلی میں آپ جمنا جی میں اشنان کی بات چھوڑو درشن نہیں کر سکتے ہو آج من نہیں کر سکتے ہو برندہ ون میں جمنا جی میں جاؤ ہاتھ میں جلو جل میں کیڑے دکھائی دیتے ہیں یہ کس نے کیا یہ کلیوگ کے لوگوں نے کیا گندہ کر دیا ڈیم میں روک کر کے کینال میں جل نکال دیا اور ان کی دھارہ میں گندے نالے ڈال دیئے نرودا جی بچی ہوئی ہیں پھر بھی پھر بھی نرودا جی بچی ہوئی ہیں اور خوشی کی بات ہے شاستر میں لکھا ہے نرودا جی سب سے پہلے سے تھے اور سب سے انت تک رہیں گی جب تک سرشتی رہے گی تب تک نرودا جی رہیں گی نرودا جی کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے اور وہ پریاش بھی ہو رہے ہیں مدھ پردیش اور گجرات دو پردیش میں ہی زیادہ نرودا جی ہیں مدھ پردیش میں ہم لوگ کافی پریاش کی اور کافی سفلتہ بھی مل رہی ہے دو چار پرسنٹ پولوشن ہے ابھی دو چار پرسنٹ اس کے لئے بہت پریاش ہو رہے ہیں اور بہت سفلتہ بھی مل رہی ہے گورنمنٹ بھی وہاں کی سپورٹ کر رہی ہے اور گجرات میں بھی ہمارے حریش بھائی ہیں اور بھی لوگ لگے ہوئے ہیں یہاں بھی کام ہو رہا ہے تو نرودا جی کی کرپہ ہے ایک دن آپ دیکھئے گا نرودا جی کا جل ہی سب جگہ جانے لگ جائے گا اور آج بھی گجرات میں نرودا جی کا ہی پانی تو سب جگہ جا رہا ہے نرودا جی کا جل تو یہ ہم لوگوں کو بھیچار کرنا پڑے گا گنگا جی کو کہا آج گنگا جی کے پروجیکٹ میں کروڑوں روپے خرچ ہو چکے دینا نہیں ہو چکے راشتری یہ ندی گھوشت کر دیا گیا گنگا جی کو لیکن گھوشت کرنے سے ہوتا کیا ہے جب تک آپ اس پہ کام نہیں کریں گے گنگا جی کا جل گنگا جی میں نہیں چھوڑیں گے اس سے گندے نالے نہیں ہٹائیں گے تب تک گھوشت کرنے سے کیا ہوتا کروڑوں روپے کہاں آئے اور کہاں گئے پتہ ہی نہیں ہے یہ مہراج پتہ نہیں بیکتی کا ڈائیجیشن کتنا پاورفل ہو گیا سب پچا جاتا ہے گورنمنٹ کا پیسہ پچا جائے جنتہ کا پیسہ پچا جائے اور اس کے بعد کہتے ہیں مہراج یہ تو دیش کو چلائیں گے کیا دیش کو چلائیں گے وہ اپنے کو چلا رہے کشی نے میرے سے پوچھا چناؤ کے پہلے سب کہتے ہیں ہم گریبی ہٹائیں گے ہم کو بوٹ دو لیکن وہ گریبی تو نہیں ہٹاتے ہیں گریب تو گریب ہی بنا ہوا ہے میں نے کہا تم نے دھیان سے نہیں سنا وہ بولتے ہیں ہم گریبی ہٹائیں گے لیکن کس کی ہٹائیں گے یہ انہوں نے نہیں کہا اپنی ہٹائیں گے یا پبلک کی ہٹائیں گے کب کا انہوں وہ اپنی ہٹا لیتے پانچ سال میں ایک بار اپنی تو ہٹائی لیتے ہیں بعد میں کیا ہوگا پتہ نہیں دوبارہ آنا ہو کی نہ ہو یہ مہراج دشاہ ہے گنگا جی نے پرارتھنا شویکار کی اور برمہ لوک شہتی بردھارہ پرواہیت ہوتی ہوئی بھولوک پر آتی ہے بھگوان شنکر تیار ہو کر کہ اپنی جٹاؤں میں گنگا جی کو سمحلتے ہیں اور گنگا جی بھگوان شنکر کی جٹاؤں سے گو مک سے گنگو تری سے ہوتی ہو اترکاشی ہوتی ہوئی رشی کے شہردوار ہوتی ہوئی اور گنگا شاگر میں جا کر کے ان کے پوروجوں کا ادھار کرتی ہے اور گنگا شاگر میں ساگر میں سما جاتی ہے بولی گنگا مئیہ کی پریمش بولی گنگا مئیہ کی بی جی بی جی engu بی جی موسیقی